ہلو اینڈ بلکم ٹوارڈ چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بیلاروس پیمیل لیگ میں ہونے والے فرسٹ میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو اچھے لیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ شاکتیور ورسز نیمان کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے سٹرویٹل سٹیڈیم میں جو کی شاکتیور کا ہوم کراؤنڈ ہے تو انہیں ڈیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن ایس ویلس کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے جہاں تک بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو جہاں لاسٹ فائف ہیڈ تو ہیڈ میچز کی بات کریں تو اس میں شاکتیور کی ٹیم نے ٹوٹل نمبر آف چار میچز وین کیے ہیں وہی نیمان کی ٹیم نے صرف ایک ہی میچ وین کیا ہے تو ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے شاکتیور کی ٹیم اس میچ کے لئے کلیرلی فیوریٹس ہیں جہاں تک بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے پونٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں نیمان کی بات کریں تو انہوں نے اپنے بیلاروس پیمل لیگ کے جو دو میچز کھیلے ہیں اس میں سے انہوں نے ایک میچ وین کیا ہے اور ایک میچ انہوں نے ڈرو کھیلا ہے جس کے چلتے یہ پونٹ سٹیبل پہ سیونت پوجیشن پہ ہیں وہی دوسری اور شاکتیور کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے دو میچز میں ایک میچ انہوں نے وین کیا ہے اور ایک میچ انہوں نے ڈرو کھیلا ہے جس کے چلتے یہ پونٹ سٹیبل پہ ایٹ پوجیشن پہ ہیں جہاں تک بات کریں recent performances کے بارے میں تو جہاں نیمان کے last six matches کی بات کریں تو ان کی ٹیم نے ان six matches میں صرف دو ہی match win کیا ہے تین matches انہوں نے lose کیا ہے اور ایک match ان کا draw رہا ہے وہیں دوسری اور شاکتیور کی بات کریں تو ان کے last six matches کا جو performance رہا ہے وہ کافی outstanding رہا ہے اگر compare کریں نیمان سے جہاں ان کے last six matches میں ان کی ٹیم نے total number of 4 matches win کیے ہیں اور دو matches ان کے lose کیے ہیں تو recent performances کو دیکھتے ہوئے بھی شاکتیور کی ٹیم اس match کے لئے clearly favorites ہیں اور جہاں تک بات کریں ان کے head to head records کی تو جب بھی ان دونوں teams کا head to head match ہوا ہے اس میں شاکتیور کی ٹیم نے کافی بڑے margin سے اس match کو win کیا ہے تو most possibly اس match میں بھی شاکتیور کی ٹیم کافی اچھے goal کر سکتی ہے جس کے چلتے آپ لوگ کوشش کیجے گا کہ small league میں at least 7 players آپ لوگ شاکتیور کی ٹیم سے لیجے گا ان کے ساگر آپ لوگ grand league کھیل رہے ہیں تو میں بھی ایک ٹیم میں آپ لوگ نیمان کے ساتھ players کو لے کے grand league جرور کھیل سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی teams کی possible lineups کے بارے میں تو جہاں نیمان کے lineups کی بات کریں تو ان کے lineups میں دیمیٹری دودار ان کے اس match کے goal کی بہنے والے ہیں جو کہ آپ کا grand league لے ایک important option ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر آپ لوگ safe جانا پسند کرتے ہیں تو میں بھی آپ لوگ شاکتیور کی ٹیم کے goalkeeper کو pick کر سکتے ہیں تو جہاں نیمان کے goalkeeper کے ہم نے بات کر لی دوسرے players کی بات کریں تو اس میں آرثر، آندری واسلی جیو، ڈان نیل، فرسکبت گیورگی کانٹاریا، آرثر، ایلسکی، انڈری، یاکی موو، ولادی سلاو، گیگام کادمیان اور والدمیر کووال ان کے lineups کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کریں ان کے last match کی تو انہوں نے اپنا last match کھیلا تھا against جہاں اس match کو ان کی ٹیم نے 2-0 سے win کیا تھا جہاں ان کی طرف سے اس match میں گیگام اور گیورگری نے ایک ایک goal کیا تھا اور اس match میں بھی دونوں ہی players کافی important رہنے والے ہیں جہاں تک بات کریں ٹیم سے missing players کے بارے میں تو ان کے lineups میں ایسی کوئی injury concern نہیں ہے اور ان کے سارے ہی lineups completely fit ہیں اور maybe اس match میں کھیلنے کے لیے جو possible 11 میں نے آپ کو mention کیا ہے وہ اس match کو کھیل سکتے ہیں تو جہاں تک بات کریں ان کی ٹیم formation کی تو اس match کے لیے ان کا ٹیم formation ہو سکتا ہے 5-3-2 کا جہاں ان کی طرف سے گیگام اور والد میر ان کی ٹیم کے domain strikers ہونے والے ہیں جہاں تک بات کریں ٹیم سے west pick کے بارے میں تو جہاں آپ کے لیے کانٹاریا ڈیمیٹری آئیوانوو حالانکہ آئیوانوو نے ابھی تک match نہیں کھیلا ہے بٹ اگر وہ کھیلتے ہیں تو آپ کے لیے کافی important option ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد کووال، استوج کوویک اور الیس کی لیگ چلین آپ کے لیے کافی important ہونے والے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں شاکتیور کے possible line up کے بارے میں تو جہاں ان کے line up میں الیکزینڈرہ گھٹور ان کے اس match کے گول کی پر ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے لیے ایک safe option ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ risk لینا پسند نہیں کرتے پھر دوسرے players کی بات کریں تو اس میں سرجی ماویچک سرجی پولیٹویک اور الیکزینڈرہ ساکویو اگور برکو دیمیٹری پورٹ سلوگ یوری کینڈیش فرسکبت گیورگی آنڈریز لکاکو ڈارکو بودل اور سرجی ان کے line up کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کری جائے ان کے last match کی تو انہوں نے اپنا last match کھیلا تھا against گوروڈیا جہاں اس match کو ان کی ٹیم نے 2-0 سے win کیا تھا جہاں اس match میں گریگا اور دیمیٹری نے ایک ایک گول کیا تھا اور دونوں ہی players اس match میں کافی important ہونے والے ہیں جہاں تک بات کری جائے ان کے missing players کے بارے میں تو ان کے line up میں کوئی injury concern نہیں ہے اور سارے ہی players fully fit ہیں جہاں تک بات کرے team formation کی تو اس match کے لئے ان کا team formation ہو سکتا ہے 4-4-2 کا جہاں ان کی طرف سے ڈارکو بودل اور سرجی ان کے team کے domain strikers ہونے والے ہیں جہاں تک بات کرے ان کے team سے best pick کے بارے میں تو آپ کے لئے بودل یوری آنٹرین اگور اور گیورگی آپ کے لئے کافی important ہونے والے ہیں تو کوشش کیجئے گا at least ان پانچوں players کو اپنے team میں لینے کی بات کر لیتے ہیں ہمارے prediction کی تو جیسا کہ شاکتیور کا ابھی تک کا performance رہا ہے against نیمان اور home condition کو دیکھتے ہوئے شاکتیور کی team اس match کے لئے favorites ہیں اور maybe وہ اس match کو 2-0 سے win کر سکتی ہے against نیمان تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہمارے dream learn team کے بارے میں تو team کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں lineup آنے کے بعد جو ہماری final team ہونے والی ہے وہ آپ کو ہمارے telegram channel پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے telegram channel سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا link آپ کو اس ویڈیو کی description box میں مل جائے گا یا پھر آپ لوگ directly telegram پہ ہمارے channel کا نام جو کی fantasy sports tv ہے اسے search کر کے ہمارے channel سے جڑ سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں گل کی perception کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ لوگ save جانا چاہتے ہیں تو گھڑور ایک اچھے option ہونے والے ہیں بٹ ان کیس اگر آپ لوگ تھوڑا risk لینا پسند کرتے ہیں تو گھڑور ایک اچھے option ہو سکتے ہیں جہاں تک defender section کی بات کریں تو defender section میں ہم نے lac chilin کو لیا ہے پھر اس کے بعد ساچیوک کو لیا ہے اور برکو کو ہم نے اپنی ٹیم میں pick گیا ہے دوسرے options کی بات کریں تو آپ کے لئے polytevic کافی important option ہونے والے ہیں آپ لوگ چاہیں تو ان کو pick کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ defender section میں آپ لوگ چاروں کے چاروں players ساچیوکو کی ٹیم سے لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ان کا defense کافی strong ہے compare to نیمان تو آپ لوگ کوشش کر لیجے گا کہ چار defenders کو pick کرنے کی تو ابھی کے لئے جو ہم تین defenders کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں ہم نے lac chilin کو لیا ہے ساچوکو کو لیا ہے اور برکو کو لیا ہے اس team میں ہم زیادہ سے زیادہ midfielder اور attacking players کو لے رہے ہیں جیسا کہ میرا ماننا ہے اس match میں کافی number of goals ہو سکتے ہیں اس لئے میں نے midfielder اور strike section پر جیادہ concentrate کیا ہے جہاں تک midfielder section کی بات کریں تو midfielder section میں ہم نے قادمیان کو لیا ہے patch tree low کو لیا ہے اور dice maz de goal اپنی team میں pick کیا ہے اور جو ہمارے final option ہوں گے وہ ہونے والے ہیں candies candies کافی بہترین player ہیں اور یہ آپ کے لئے کافی اچھے number of goal کر سکتے ہیں حالانکہ پسلے match میں اتنا کچھ important performance نہیں دیا تھا اور اگر آپ لوگ ان کو drop کرنا چاہیں تو میبھی آپ لوگ ان کو drop کر کے ان کی جگہ میبھی پولیچیوک کو لے سکتے ہیں یا پھر کنٹاریا کو لے سکتے ہیں حالانکہ میرا ماننا ہے اس match میں سکٹیور کی ٹیم کافی اچھا perform کرنے والی ہے اس لئے میں ابھی کے لئے candies کے ساتھ جا رہا ہوں آپ لوگ چاہیں تو ان کو drop کر کے ان کی جگہ کنٹاریا کو بھی لے سکتے ہیں جہاں تک strike section کی بات کریں تو strike section میں ہم نے لکاکو کو لیا ہے بوڈول کو لیا ہے اور ہم نے کو بال کو لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے کو بال کو drop کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ کنٹاریا کو لے سکتے ہیں تو بات کریں ٹیم کے preview کی تو ہماری ٹیم کا preview کچھ اس طرح سے ہے جہاں recent performances کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہماری ٹیم کا captain لکاکو کو بنایا ہے اور ڈائی سمارٹس کو ہم نے ہمارے ٹیم کا وائس کپٹن بنایا ہے آپ لوگ چاہیں تو پیڈسٹرو لوگ کو اپنی ٹیم کا captain وائس کپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر کینڈیز اور بوڈول بھی کافی important option ہو سکتے ہیں but in case اگر آپ لوگ differential پک کے captain کی بات کریں تو آپ کے لئے کارڈ میان بھی ایک important option ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ کینٹاریا کو بھی اپنے differential پک کے طور پر as a captain وائس کپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye